میں چونکہ تین دن موبائل ہمارے کام نہیں کر رہے تھے اور ساتھ میں پھر جب میں واپس یہاں پہ آیا تو میرا موبائل چونکہ وہاں پر آئی جی اسلام آباد نے وہاں پہ لے لیا تھا توڑ دھوڑ اور تلاشیوں میں میرے پاس موبائل نہیں تھا تو میں آگے کوئی ضروری میٹنز کر رہا تھا تو اس کے بعد کل رات کو جب میں فارغ ہوا اپنی پارٹی کی میٹنگ کے بعد تو میں نے سوڑا سا دیکھا کہ جو میڈیا سوشل میڈیا میں میری یوں ٹیم ہے اس نے مجھے بھیجی چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور کیا کیا ہے تو میں اس لیے یہاں پہ ایک اپنے ان عمران خان کے فالورز کے لیے اپنے عمران خان کے فالورز کے لیے ووٹرز کے لیے سپورٹرز کے لیے اور میرے نظریہ کے ساتھیوں کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے یہ جو اور پارٹی ہیں وہ بھی کنفیوز کر رہی ہیں کچھ اور اپنی دکانیں کھولنے کے لیے کچھ منافق جو کنفیوز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب ایک نظریہ کے ساتھی ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہے ہماری تحریک ایک ہے اور اس تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی بزار میں نے ضروری سمجھی اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤن تھا بیک گراؤن یہ تھا کہ ہم نے ایک پولٹیل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجازت ملی بھی سئی تو رکابڈے ڈالی گئی اور وہ ہمیں کان پہ ملی اس لحباب میں جلسہ تھا اور سکجانی میں مویشی پڑی میں ہمیں ملا وہاں پہ اسی طرح پھر ہم نے جب لاہور کا کہا تو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی پھر جا کے وہ بھی کوئی پیتر سمیٹر دور وہاں پہ کانہ کی مویشی منڈی کے اندر جو ہے اجازت دی اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسل پروٹیسٹی کال کی کسی بھی زلے میں اندر پنجاب کے حصول خواہ کی علاوہ جہاں پہ بھی کی تو وہاں پہ فصائیت کے ذریعے ایک در پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے ورکروں کو اٹھانا شروع کر دیا اور جائے وقوعہ تو چھوڑ دے جہاں پہ کرنا ہے اس کے علاوہ پورے شہر کو بند کر دیا جا رہا تھا پھر پنٹی میں ہم نے لیاقت باہ کیلئے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باہ کے بجائے کانہ مویشی منڈی ایک مویشی منڈیوں کا ایک سلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں تو اس کے اوپر یہ بیک آوری سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پورا امن سیاست کی ہے ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے اس کے اوپروں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ آئینی کو یہ توڑتے بھی ہیں آئین میں ترامیم بھی اپنی پرسکی کر رہے ہیں اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹا کریسی ہے ہارس ٹریڈی ہے اس کو بھی لگلائز کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا ایسے جائے ریکارڈ کرنا ہے ہم جب اس کے لئے ایسے جائے ریکارڈ کرنا ہے کہ بھی چوکا انہوں نے کہا ہم سب نے بختون خواہ کی عوام کو بختون خواہ کے اپنے ریڈرشپ کو ٹیم کو تنظیموں کو سب کو میں سلام پر شرط ہوں اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو نارت پجاب اور جو جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کپیسٹی میں ایتی سختی اور سسائیت میں وہاں پہنچتے رہے اور ہمیں پورے ڈیڑھ دن لگا ہمیں اور راستے میں آپ دیکھ رہے کہ ایک ایک کلومیٹر تک کنٹینر ٹرالے پھر کھنڈے بڑے بڑے اور ایک ایسی ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے ہمارے اوپر ہر کسی اور ہر کسی کی بربریت کی پھر بھی ہم ڈٹے رہے سارے لوگ ڈٹے رہے مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے پورا من طریقے سے ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پر شیلنگ ہو رہی تھی تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تریباً ڈائی سو تیر سو گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی باقی ہماری ساتھ آرسو گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی تھوڑا گیپ تھا تو وہاں پر ہمارے جانے بچوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو ریجر کو سورا پیچھے دھکیل کہ ہم دیکھ چور تک پہنچ گئے لیکن لگتار ظاہری بات ہے ایک فستائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرومن لوگوں پر اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرومن اتجاج ہم نے ایک ریکار کرانا تھا چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ رکاؤٹوں ختم کے نہیں پڑا پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہمارے اس طرح بھی آرمی تھی دونوں طرف تو چونکہ فوج ہماری ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا کہ پھر آمنے سامنے آگئے اور تین طرح سے ڈیریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دی اور یہاں نے فائرنگ شروع کر دی تو ایجنڈا ریکار ہو چکا تھا اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے صاحبی تھے یہ ہماری زیمہ داری ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے اقامات ہیں اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو دی چوک کا ہمارے اتجاز کا ایک ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشتدد کی وجہ سے اتنی اشتحال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جاں پر میں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے کیونکہ یہ والے کے دیگر تو ہنٹا دیئے تھے تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس مثل جا جبارا ریکارڈ ہو چکا ہے اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کہ جو لائے عمل ہے جو عبران خان کی طرف سے آئے گا یہاں پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے جب ہم کی پی ہاؤس پہنچے تو کی پی ہاؤس کے اندر سرینجرز آئی جی پولیس اسلام آباد ان کو لیڈ کر رہا تھا اس ٹھولز کے ہاتھ میں تھا اور انہیں ایسا دھوا بولا کی پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے اس صوبے کی ملکیت ہے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا فارم فورٹی سیون کو آپ دیکھ لیں نویزی میں الیکشن نہ کرانا وہاں آپ دیکھ لیں اب اس طرح کی ہارس ٹھولین کو لیگر کرانا آپ دیکھ لیں تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسیکلی کیپی ہاؤس کا ڈی ایس پی سیکریورٹی کا انچارج ہے اس سے ابیوزیں لگ رہے ہیں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں ابیوز کر کے اور اس نے جاگے صرف کہا کہ جی آپ کیسی لگنج کر رہے ہیں تو اس کے سر پہ دو بٹ مار کے سر پاڑ دیا اور پولیس والوں کو مرنا شروع کر دیا کھلن کھلا جو ورکر وہاں پہ تھے جو لوگ وہاں پہ تھے آنسو گیس ہوای فائرین مار کوٹ ایک ایسا ماہور بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دشتگردوں ہیں یہاں پر آج تک اس پولیس نے دشتگردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پر حملہ دیا کیونکہ ان کے مقابلے کے دور کی حیثیت نہیں ہے کچھے کے ڈاکوں کے دوروں میں فسائل نہیں ہوتے باتیں ہمارے پر کرتے ہیں اس کے بعد جراب اس بھی کر اس باہول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ ہی کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے یہ گریس اریسٹ نہیں ہے مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے اور میں نے دیکھا اور پرکا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا رمسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیراعلا ہوں تو یہ کیا پور رام ہے کہ وزیراعلا کوئی طریقے سے اس طرح دسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو ادامات ہو رہے ہیں اس کے آگے کیا پلین ہے اللہ علاق ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں آپ کو کلیر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیڑ جنرلسٹ وہ جس طریقے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے میرا مثال لام کا نام بھی دیرہا ہوں ہمارے لوگ ہیر اطماند ہیں ہیر اطماند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں کچھ بزل بھی ہیں ان کے باتا ہوں آپ کو اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے مجھے میں اوپر پہنڈ گیا پکٹ کے اندر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیر ہو اپنا ہائیڈور بتا رہا نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا ہوں پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے تراشیہ لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ کے میرے ساتھ ایک میرا گاڑ سمیہ نام کا وہ بھی تھا اس میں میں نے انہوں سے کہا کہ گاڑیوں میں کیا پوزشن ہے نکلنا ہے یہاں سے تو انہوں نے کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساروں کے ٹائر پھاڑ دی ہیں کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس بارے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے اردر کسٹڈی ہیں اس وقت ان سب کو انہوں نے وہاں پہ ارس کر کے رغمال بنایا ہوا ہے انکلیوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ ایس ایس بھی ہے اب اس حالات پہ میں نے انہوں سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائٹ پہ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینج میں ٹائم ہے لگ بگ چار گھنٹے کے پاس مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس روح کے اوپر آپ کے لئے ویڈ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اللہ نے مجھے پہنچا دیا ٹھیک ہے اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے میں نے اس پکٹ سے جم کیا میں چلتا ہوا اگر دن ویڈ پہ گیا میں ان کو نظر نہیں آیا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں موف ہو کے گیا آگے جا کے میں واق کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں سی تو وہاں پر جو کہ کوئی کامتہ درست تھی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سکیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی روک جائے تو میں آگے پڑھ جاؤ اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آکے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی روک گئی جب میں اس گاڑی بس گیا تو وہی گاڑی تھی سابقی ایک مرسائکل بھی تھا اس گاڑی میں درائیور کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیوری افتخار میرا ڈرائیور ہے سی ایم آف کا وہ تھا اور آگے مرسائکل پہ آریف خٹک جو میرا ایک گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تارک میرا گاڑ ہے وہ تھا دو مرسائکل پہ تھے جب میں گاڑی میں بیٹھا تو آریف خٹک مرسائکل چلان شروع ہو گیا اور تارک ایک گاڑی میں ساتھ بھی آگیا اور ہم روانہ ہو گئے سرگاڑی کا جو نمبر ہے اے اے فور ٹو سکس ری سرگاڑی گاڑی تھی کے پی آر اسلام آباد کی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیک کے اوپر ہٹ کیا اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے ایم ٹیک کے ذریعے ہم موٹر وے پہ چڑھے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جا موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں ایسپوس کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذلے کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا رابطے تو میرے تھے ہی نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے ادھر میں اندر چلا گیا جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا وہ موجود نہیں تھا اسے بندے نے میری بات کرائی انہوں نے بارے ناشتر تیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پیشاوہ میں ایک صوبے کا چیزیں برشنہ میں صوبے میں ہوں لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گھرنٹی سکتا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ میں آپ کو جب سیکیورٹی دوں گا سکار دوں گا تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے تو میں یہ گھرنٹی نہیں دے سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے تو تمہیں گھرنٹی نہیں دے سکتے تو لیو ویٹ مجھے نہیں چاہیے میں خود نکل جاتا ہوں یہ میری آٹر پہ ہوا وہ پہ قصورت کا نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گھرنٹی نہیں دے سکتا اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکل کے ایک اس زوران میں گاڑی نے ایک پمس سے ٹیلڈ ڈلوایا اس کی رسیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی راستے میں میں بتاؤں گا ذلعہ آپ کو ان پہ بہت سے شانس ہوں گی ان شانس پہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہاں تھا وہاں پہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑھ گرام تورگھر شانگلہ پھر وہاں سے سوات سوات سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیک اتار دیا یہ ریکارڈ پر نہ آئے سب کے ایم ٹیک کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے اور پھر مردان نوشیرہ چار صدہ اور میں پشار پر پہنچ گیا اب نظر کی پاس سنیں جب رات کو مجھے یہ پتا چکا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو تریریٹی کروں اور ان کی کنفیوزن دور کروں کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیر ہونا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی تنکیز ہو جائے خیر ہے لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں فرض سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا تو میں نے اس ڈی پی اوکال کیا یہ بہت زبردست بناتا ہے یہ آپ کو مدد دے گی کہ یہ حالت ہے اس صبح کی اس وقت پاکستان میں فستائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کسی رکا نہیں ہوں تو میرے پاس تو ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ تمہارا وہ پی ایس او تمہارا وہ کک جسے بیسا پکچر بھی نکالی میں نے کہا پکچر بار میں اپلوڈ کرنا جب میں بندریاں پہ آ جاؤں وہ اور تم تو اس رکار کہ سیر میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میری نوکلی چلی جائے گی میرا نام مت دینا سوچو صوبے کا وزیراعلا جس کا وہ پابند ہے اس کے وہ انڈر ہے اس صوبے کے وزیراعلا کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتائے گیا وہ اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکلی چلی جائے گی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حاکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گئے لوگوں کو تو آپ ادازہ لگا لیں با کیوں ہی کیا حالت ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی براکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزرعالہ کا اپنے گھر پہ آنا ناشتہ کرنا اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا پھر مانسان کہتا ہے نا لا ادہا ادہا لا پہ یقین رکھو کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں اس حد تک ہی فیرونیت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے عمرکروں کو اپنے اس پارٹی کے لوگوں کو جو ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈٹ کے اپنے نظریہ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹے مانگاؤ ایل ایفہ لوگوں کو رابطہ کیا ایل ایفہ لیاو لوگوں کو بلایا صحابات پیڈی والا سے رابطہ کیا سب کی لسٹے نکالو ڈیٹیل نکالو ان کی زمانتیں شروع کر دو میں ان کی گھر ورکر پیغام دے رہا ہوں یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں ایک ایک و انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس وران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا اپنا میں معاف کر سکتا ہوں کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں جناب اس ورکر نے پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس پاس سے ڈرو تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں گھروں میں جب تم گستے ہو یا پہلے گستے رہے ہو ابھی گست رہے ہو ترارے ہو دھمکا رہے ہو مار رہے ہو ظلم کر رہے ہو بے پردی کر رہے ہو ان کے دل توڑ رہے ہو ان کی بدعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی اس جہان میں تو آپ کیا انجام ہوگا آپ خود اندادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا اور دکھایا ہوا ہے وہ نواز شریف تین دوہ وزرادہ منع ہوا ہے آج بزار میں گھوم نہیں سکتا کہ اللہ دکھا رہا ہے وہ ذرداری جو ایتا پیسہ کمان چکا ہے آج اس کی نصر ختم ہو چکی ہے یہ اللہ دکھا رہا ہے خوش کے ناخن لے لیں یہ آ سے ڈریں کسی کی آ کسی کی بدعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ ایک کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ اور وہ جہان آپ سوچیں آپ سے کیا ہوگا اگر آپ کا ایمان ہے صرف وہ لوگ جنہیں ایمان نہ ہو انسانیت کے لئے تو وہ بھی ستک نہیں جاتے اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے پھر حقوق اللہ بات کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا میرے بس میں حقوق اللہ میں معاف نہیں کر ساتا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اتنی بڑی بات حقوق اللہ بات ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس حد تک ہو رہا ہے اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور یہ سارے کے سارے اکسپوز ہوں گے وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا انسان ہے دنیا فانی ہے کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخر کے جواب دینا ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نصروں کا سوچنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ اس کیلئے ہم نے پروٹیٹ کرنا ہے ہماری نصروں کو جو مسلمان ہماری نصر ہیں ان کو پروٹیٹ کرنا ہے ہم نے جناب سپیکر نہایت آسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں نہ ان کو انسانیات کا خیال ہے نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے نہ ان کو ملک کا خیال ہے نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں کوئی ایک خاصیت کو مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو ہر طرح سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں ایک ایسے مائنسٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خواہد میں ایک قابل رہے ہیں میں میں سمجھتا ہوں ایک قابل رہے ہیں میں ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس پہ نہیں سوچیں گے ان کے خاندان والے ان کے گھر والے ان کے جاننے والے ان سے میری اپیر ہے ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی دلائل میں بیٹھو ان کو سمجھاؤ بتاؤ اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکارٹ کرو میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں پیچھے والا کافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا میرا بھائی بھی تھا وہ ریٹائر فوجی بھی ہے ہمارے بہت سے ایم پی ای منیچر پیچھے بھی آئے بسرے کافلے میں کچھ میرے ساتھ تھے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کے لئے ہمارے لوگ گئے اب لوگوں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے خلپ آئے ہوئے آپ کے پاس انہوں نے پاک فوج کے نارے مارے اور فوجیوں نے ان کو رسہ دیا میں دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت بزدل فستائیت والے یہ آئی جی یہ فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے پھر کیا کیا ہوں کے ساتھ کہ بارش کے اندرے وہ گاڑیوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ گاڑی حملے کر کے ان کو اتنا نخصان پہنچایا ہے گرفتار بھی کیا مارا بھی انہوں نے پہنچایا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے فیرون بھی یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقت بار ہوں پھر کیا ہوا اس کا حال بہت بڑی بڑی ایسی طاقتہ شخصیات یہ زنیا میں گزر ہی ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے عوام انسانیت جب عوام اڑتی ہے اور انسانیاں کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی سو سالوں تک رہتی ہے اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں یہ وہی مثالیں بنیں گی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو آپ کے ذریعے باقی سب کو کہ میرے سارے پاکستانیوں جو بھی منافق ہے اس نظریعے کے ساتھ اللہ اس کو غرب کرے اللہ اس کو غرب کرے آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ ان کی باتوں میں مت آؤ یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دے کر آپ کا جنون دے کر اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ نظریعے کے ساتھ عبران خان کے ساتھ میں برملہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نام ایک کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو کرے اس سے بڑی بات نہیں ہے میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے اس سے اگر خلط بات کی ہے تو کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کے تحفظات جو میں نے بتائے جو میں نے بات کی اس جہان بھی میرا کرے بان اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو حروض جہان بھی میرا کرے بان آپ کے لئے حاضر ہے آپ اگر سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں آپ کو بھیکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ بار والے وہ منافق ہیں منافقوں سے بچو اتحاد کے ساتھ اپنے بقصد پہ اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے آئین کی پازاری کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے قانون کی بردستی کے لیے متحیط ہو کے ایسے ہی ڈھٹے رہو ایسے ہی ڈھٹے رہو جتنا ڈھٹوگے جتنا لڑوگے جتنا مقابلہ کروگے دشمن پیچھے ہٹے گا پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پوائنٹ زیرو زیرو بان پر سے بھی یقین ہی تک تم لوگ پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی کہتے ہیں مجھانے کسی کو یقین نہیں چھا کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی نیتے لوگوں کے لیے وہ impossible تھی لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب possible کیا ہمیں ایک کامیابی ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس دگا پہ جا کے پہنچے ہم نے اپنے حجائے ریکارڈ کر آیا اس میں جس کا جنہ رخصان ہوا رخصان بھی اللہ پورا کرے گا آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ کے بھی دکھائے گا اور کامیابی بھی دے گا کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں نظریہ کے لیے ہم محنت کریں گے ذاتی فائدہ کے لیے نہیں نظریات کے لیے اپنی جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب ہے آپ کو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلے افتہ پھر شہباز شریف کا پیگروہ میں اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلے سٹیپروس کا پیٹروں میں ہم نے ثابت کر دیا ہے لیکن عمران خان نے میں کہا پورا من رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پورا من طریقے سے لینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں نا چھینڈ بلندانوں کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی بڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا وہ بھی بڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کیا ہے پرحان ہے وہ پار نہیں کرے گا وہ بھی بڑ گیا پھر چھبی نمبر چنگی ہے پھر ترنول ہے پھر وہ مگلہ روڈ ہے پھر ایف ٹین ہے وہ سارے وڑتے 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 دی چھوک میں آکے دی چھوک بھی بڑ گیا تھا دی چوک بھی بڑھ گیا تھا دی چوک بھی بڑھ گیا تھا لیکن ہماری جو حد تھی جو بتائی گئی تھی جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کر کے ہم نے گرمان طریقے سے واپس آئے لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہوکے فیڈرل گورمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی گھٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ پولیں گے تیار ہونا سارے یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیت پہ نسرہ گزا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزرحالہ کی سرکاری کرنے میں توڑا ہے علیہ مین کا نہیں توڑا یہ اس صوبے کا وزرحالہ ہے اس وقت اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے اگر یہ فاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے ہیں پھر آ رہے ہیں تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے تیار ہو بے اپنے حق کے لیے لڑو گے اپنے حق کے لیے مرو گے سبق سکھاؤ گے صوبے کا حق لوگے نعرہ مارو سارڈا حق اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ بے شمار آپ سب کا بہت شکریہ